پاکستانیوں کے ویزے سے متعلق اہم خبر آگئے بیورو آف امیگریشن اینڈ آورسیز ایمپلائیمنٹ نے پیرون ملک ملازمت کے موہدے کو پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن پی ای کے دفتر سے محفوظ کروانا لازمی قرار دے دیا مہگمے نے او پی ایف ریجسٹریشن لائف انچورنس اور او ای سی فیز وصول کرنے اور مطلوبہ دستویزات کے جانچ پر تال کے بعد درخواست گزار کے پاسپورٹ پر پروٹیکٹر سٹیمپ لازمی قرار دے دی وہ لوگ جب اپنے ویزا کو محفوظ رکھتے ہیں وہ درجہ سے الفاوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں مکمل قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے بیرون ملک ملازمت کے دوران تاون فراہم کیا جاتا ہے اگر آجیر ایف ایس اے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ملازمت والے ملک میں کمیونٹی ویل فیر آتاشی پاک ایمبیسی سے قانونی مدد لی جا سکتی ہے خاندان کو درپیش مسائل کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اکتوبر دوہزار چوبیس میں پروٹیکٹر فیس کی اگر بات کی جائے تو فیس کے دو مختلف تھانچے ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر کے ذریعے ایمیگرینٹ کی فیس اور ڈائریکٹر ایمپلائیمنٹ کے ذریعے ایمیگرینٹ کی فیس اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر کے ذریعے ملازمت حاصل کرنے والے درخواست دہندگان کی کل پروٹیکٹر فیس بائیس ہزار دو سو روپے ہے تاہم مقدمات کی کاروائی کے لیے اضافی چھ ہزار روپے جمع کیے جائیں گے تاہم بیرون ملک میں براہ راست ملازمت حاصل کرنے والوں کی کل پروٹیکٹر فیس نو ہزار دو سو روپے ہے اس میں اوپی ایف فنڈ کی مد میں چار ہزار روپے پتیس سو انچورنس پریمیر پتیس سو روپے ریجسٹریشن فیس اور دو سو او ای سی فیس شامل ہے